السلام علیکم حب وطن پاکستانیوں عمران خان صاحب کا بہت اچھا اقدام ہے کہ وہ براہ راست عوام کے مسائل سنتے ہیں اس طریقے سے وہ عوام کو ایڈوکیٹ پی کر سکتے ہیں کہ کون سے مسائل درپیش ہیں ہمارے ملک کو اور جو ان کے خیالات ہیں وہ بھی ہمارے تک براہ راست وہ پہنچا سکتے ہیں تو اسی طریقے سے ایک خاتون نے عمران خان صاحب سے سوال کیا جسے ہم ابھی دیکھیں گے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو آپ پہلے دن سے کہتے آ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے تو کم سے کم اتنی اجازت تو دیں کہ ہم اب گھبر آ لیں تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی شروع دن سے کہتے آئے ہیں کہ ہمیں مشکلات کا سامنا بھی ہوگا اور قوم کو قربانی بھی دینی پڑے گی کیونکہ ستر سال سے اس ملک کو لوٹا گیا ہے خصوصی طور پر جو پچھلے تیس سال میں حکمران رہے ہیں ان کی پالیسیز اور جس طریقے سے نوان شریف اور زرداری نے لوٹا ہے ملک کو پچھلے دس سال میں جب ان کی حکومت تھی تو اس کے بعد ہمیں مشکلات کا سامنا کر نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود عمران خان صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اس سوال کو ہینڈل کیا اور اس کا جواب دیا آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے اس بارے میں میں امرین قیوم بات کر رہی ہوں اسلام بات سے میں ایک ہاؤس وائف ہوں میرے حضبن پرائیوٹ جوب کرتے ہیں میں مہنگائی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ مہنگائی جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور گزارہ مشکل ہو رہا ہے ہم بچوں کی سکول کی فیس نے یا گھر کا خرچہ چلائیں اور اب تو اگر آپ دیکھیں تو ڈالر کی جو پرائس ہے وہ بھی کام ہو گئی ہے اور جو روپے کی ویلو ہے وہ بھی مستحقم ہو گئی ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ تو رمضان المبارک بھی آ رہے ہیں لیکن جو ہے بیسی کومیڈیوٹیز کی پرائیس بلکل کام نہیں ہو رہی ہے تو خدارہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں اور مہنگائی کو کنٹرول کریں اگر آپ یہ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ جو ڈیف فرس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے تو پھر آپ ہمیں گھبرانے کی اجازت دے دیں عجیب امرین بلکل آپ نے وہ بات کی جو کہ آپ یقین کریں کہ اب تک ہماری صرف اور صرف کانسنٹریشن اگر باقی ساری چیزیں ایک طرف ہیں تو مہنگائی ایک طرف ہے اور مہنگائی کے اندر آپ نے تھوڑا سا سمجھنا ہے کیونکہ مہنگائی تو کئی چیزوں کی ہے نا کئی چیزوں کی مہنگائی ایسی ہے جو کہ ہم ایڈمیسٹریشن کی وجہ سے ٹھیک کر سکتے ہیں مثلا ایک یعنی اگر ایک دکان میں ایک قیمت آ رہی ہے اور دوسری دکان اور کوئی قیمت دے رہی ہے اور چیز تو وہی ہے تو یہاں تو ایڈمیسٹریٹیو سٹیپس لے سکتے ہیں اور ہم پورا اس کے اوپر بھی زور لگا رہے ہیں ایک مہنگائی یہ ہے اور یہ بھی آپ نے سمجھنا ہے وہ مہنگائی یہ ہے کہ ایک کسان سبزیاں یا جو بھی اپنی پیداوار ہے وہ ایک قیمت کے اوپر وہ لے کے جاتا ہے مارکٹ کے اندر لیکن اس مارکٹ سے جب وہ چیز جاتی ہے شہر میں یعنی ریٹیل میں یعنی جب آپ کے پاس پہنچتی ہے تو اس کے اندر ایک بہت بڑا فرق آ جاتا ہے وہ کسان بچارے کو پورے پیسے نہیں ملتے میں نے کسانوں کو ملا جا کے تو کسانوں نے کہا جی ہمارا تو مشکل سے خرچہ پورا ہو رہا ہے جو ہم اپنی پیداوار یا جو سبزیاں بتا رہے تھے لیکن وہی سبزی جب وہ جا رہی ہے شہر کے اندر تو وہاں وہ دگنی سے بھی زیادہ قیمت پر بک رہی ہے اسے بنا رہا ہے اس کا ہم ایک توڑ لے کے آئے ہیں اور انشاءاللہ یہ شروع بھی ہو گیا ہم نے آہستہ آہستہ ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی وہ جو منڈی سے ایک اس طرح چیز کر رہے ہیں کہ ڈائریکٹلی وہ چیزیں جائیں گی لوگوں کے پاس اور وہ کسان کو بھی زیادہ پیسہ مل جائے گا اور جو لوگ ہیں جو شہر کے اندر لوگ ان کے لیے بھی قیمتیں کم ہو جائیں گی یہ ایک پوری نئی چیز کر رہے ہیں کیونکہ ایک نیا سوچ لے کے آ رہے ہیں اور یہ شروع ہو گیا لہور میں ہم نے اب کئی جگہ شروع کی ہے یہ اب اسلام واد میں شروع کرنے لگے یہ شہروں کے اندر آپ ہم کرنے لگے اس سے بھی فرق پڑے گا ایک تیسرا طریقہ ہے ایک تیسری وجہ ہے وہ ہے جو میں شروع میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب روپیہ مثلا ہمارا روپیہ ہمارے آنے کے بعد ایک سو سات روپیہ تھا ہمارے آنے سے پہلے روپیہ ایک سو چوبیس تھا لیکن اس سے چھ سات مینے پہلے ایک سو سات کا تھا یعنی دوزار اٹھارہ کی شروع میں تقریباً ایک سو سات روپیہ کا ڈالر تھا اور وہ دوزار اٹھارہ کے بعد وہ بڑھتے بڑھتے پہنچ گیا ایک سو سات روپیہ پہ اور اب اللہ کا کرم ہے کہ ہماری ایکانومی سٹیبل ہو رہی ہے تو روپیہ بھی مضبوط ہوتا جا رہا ہے اس کا آپ کو افیکٹ آئے گا امیجیٹلی افیکٹ تو آ گیا نا کہ ڈیزل کی قیمت گر گئی آپ کو پٹرول کی قیمت نیچے آ گئی تو یہ تو آپ کو افیکٹ نظر آ گیا جب روپیہ مضبوط ہوا لیکن اس کی جو جب ایک سو سات سے ڈیٹھ سو روپیہ پہ بھی گیا تو اس کا افیکٹ کس کے اوپر پڑا ہے بجلی کے اوپر پڑا آدھی بجلی بنتی ہے تیل سے تیل ہوتا ہے امپورٹ پھر جو بجلی کے سارے کانٹریکٹ سائن کیے گئے ہیں وہ ہیں سارے ڈالرز کے اندر ہمارے سے پہلے کے کانٹریکٹ سائن کیے گئے ہیں تو وہ کیونکہ ڈالر کے کانٹریکٹ ہیں وہ ایک دم اس کے پر بھی افیکٹ پڑ گیا جیسی ڈالر مضبوط ہوا اور روپیہ گرہ ادھر بھی قیمت بڑھ گئی پھر جب ڈیزل مہنگا ہوا ساری ٹرانسپورٹ مہنگی ہو گئی ساری چیزوں کے پر اس کا کاؤس چلا گیا پھر جو باہر سے ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں باہر سے چیزیں سب سے بڑا تو جو عام لوگوں کو آپ کو افیکٹ کرتا ہے گھی اب تقریباً ستر فیصد ایڈبل آئل امپورٹ کرتے ہیں ستر فیصد جو گھی کے اندر جو تیل جاتا ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں پھر ڈالے سب سے افسوسناک چیز یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک ایک وہ ذریعی ملک ہم ستر فیصد ڈالے اپنی امپورٹ کرتے ہیں تو وہ یہ ساری چیزیں مہنگی ہو گئی اور ایک اور مسئلہ آیا کہ ہمیں گندم جو کہ پاکستان میں ہمیشہ ہوتی تھی وہ ہماری عبادی کیونکہ بڑھتی گئی ہے جو گندم پاکستان میں تھی اس کے اندر خسارہ آ گیا ایک تو بارشیں غلط ٹائم پہ ہو گئی تو ہمیں ایک سال کے اندر چالیس لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنی پڑی اور اس کے علاوہ گندم امپورٹ اور اس کا سارا امپیکٹ پڑا یعنی جیسے آپ گندم امپورٹ کرتے ہیں تو وہ مہنگی باہر سے مہنگی آئی تو اس کا امپیکٹ پڑا تو جو امپورٹس مہنگی ہوئی روپے گرنے سے ایک وہ ہو گئی پھر ایک بدقسمتی سے ایک اور چیز ہم نے آہستہ آہستہ انکواریز میں پتا چلا وہ کیا ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مافیاز یہ امرین آپ نے سمجھنے کی بات ہے یہاں پاکستان میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے قائد اعظم نے بھی ان کی بات کی تھی جو زخیرہ اندوزی کر کے قیمتیں اوپر بڑھاتے ہیں یہ مافیاز بیٹھے ہوئے تھوڑے سے لوگ ہیں یہ سٹا کھیلتے ہیں عموماً تو چیز تب مہنگی ہوتی ہے جب اس کی سپلائے کام ہو جائے مثلاً اگر کمی ہو جائے کسی چیز کی اگر چینی کی کمی ہو گئی تو زیادہ لوگ چینی مانگیں گے اس کی قیمت اوپر چلی جائے گی لیکن یہاں چینی پڑی ہوتی ہے زخیرے پڑے ہوتے ہیں چینی کے لیکن قیمت اوپر جانی شروع ہو جاتی ہے ایک وقت پہ چینی انہوں نے کہا جیتنی زیادہ ایکسپورٹ کرو چینی ایکسپورٹ کرنی شروع کی ہو چینی کی قیمت اوپر چلی گئی سو اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے یہ جان بوجھ کے مافیاز بیٹھے ہیں جن کے پیچھے پہلی دفعہ پاکستان میں ہم اب جا رہے ہیں میں یہاں شہزاد اکبر کو بلایا ہوا ہے یہ آپ کو اصل میں کیونکہ پوری انکوائری کی گئی اس کے اوپر ایف آئی اے نے پوری اس کے اوپر انکوائری کر کے تو رپورٹ لے کے آئے کہ کس طرح آرٹیفیشلی چینی کی قیمت اوپر کیے جاتی ہے لوگوں کا بچائروں کا خون چوسا جاتا ہے تھوڑے سے لوگ ہیں جو کہ کیسے اربو 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 روپیار بناتے ہیں اور یہ آٹے کے اوپر بھی ہمیں اس کے اوپر بھی ایک رپورٹ ہے کہ کیسے وہاں بھی زخیرہ اندوزی کر کے تو آٹے کی قیمت اوپر لے جائی جاتی ہے تو یہ صرف میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں اس کے مختلف طریقے ہیں لیکن یہ آپ یقین کر لیں امرین گبرانے کی آپ کو ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ سارا وقت ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں یا تو ہمیں گورنمنٹ کو فکر نہ ہو اس کے اوپر سارا وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ کنٹرول کریں اس کے اوپر جو سب سے بڑی چیز ہم اب کرنے جا رہے ہیں اس سال ایک پوری نئی اگریکلچر کی ایک ریولوشنی پالسی لے کے آ رہے ہیں جسے ہم نے اپنا سارا جو اگریکلچر کا سیکٹرے چینج کر دی رہے ہیں اس میں سے پہلے ہم انفرمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے پہلے سے پتا چل جائے گا کہ کونسے سیزن میں کس چیز کی کمی ہوتی ہے تاکہ کسی قسم کی شورٹیج آگے سے نہ ہو تاکہ شورٹیج کی وجہ سے قیمت اوپر نہ چلی جائیں لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اوپر پچھلے ایک سال سے یہ مختلف چیزیں ہیں کہ کیا وجہ ہے مہنگائی کے اس کے اوپر پورا کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آپ کو ہم اس کے پر قابو پا کے دکھائیں